برین بسٹ میں آج فرائیڈے والے دین آپ کا پھر ایک بار سواگت کرتے ہیں ہمارے جہاں بھی درشک ہیں all over the world ان سب کی ہم بہت بہت دنیواد کرتے ہیں اور ان کا بھی سواگت کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک بہت سپیشل گیسٹ ہے ان کا نام ہے مسٹر اے کے مشرا اگر میں ان کے بارے میں بولنا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے آدھا پروگرام اسی بات میں لگانا پڑے کہ ان کی کیا کیا مطلع اپلگ دی ہیں لیکن میں اس پہ نہیں جاؤں گا میں انہی کے موہ سے سننا چاہوں گا کہ اگزیکٹلی وہ اپنا ریفرنس خود اور اپنی انٹرویو خود جو ہیں اپنا بتائیں آج سمیدھان دیوست ہے پارلیمنٹ میں بہت بڑا فنکشن ہوا اس کے بعد ویجیان بھوان میں فنکشن ہوا پرائی میسٹر پریزیڈنٹ سارے کے سارے وہاں پر گئے مجھے افسوس ہے کہ اپوزیشن پارٹی والوں نے سمیدھان دیوست کا جو ہے وہ بائیکارٹ کیا سمیدھان دیوست جو ہوتا ہے یا جو سمیدھان ہے جس کو ہم کانسٹیٹویشن کہتے ہیں انگلیش میں وہ صرف پرائی میسٹر نیدر مودی یا بی جی پی کا نہیں ہے وہ سارے ہندوستانیوں کا ہے اور ہر پلٹیکل پارٹی کا ہے چاہے وہ بی جی پی ہی فنکشن آپ کہہ دیں کیونکہ جتنے بھی اپوزیشن والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جی پی کا فنکشن تھا پھر کیا ہوا بی جی پی کا فنکشن تھا اور بھائی ہے تو وہ بیسیکلی کانسٹیٹویشن ڈے منا رہے ہیں اور کانسٹیٹویشن کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ کانسٹیٹویشن کی جب ازادی ہوئی پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیمن کے بعد تو اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی انڈر دی چیئرمنشپ اور انہوں نے اپنی ریپورٹ جو ہے پوری کانسٹیٹویشن کا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹویشن ہے مطلب اتنا بڑا کانسٹیٹویشن ہے میں سمٹائمز بیگ ایلہ سٹوڈینٹ بیگ ای جنرلیسٹ بیگ ایلہ مینکل پروفیشن میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا جو ہے اس کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا تھا بڑ سامر دیا تھا ایلیوے کانسٹیٹویشن جو چل رہا ہے اس میں اب تک یہ چھوٹیس نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو جو اس وقت کی نیشنل کانسٹیٹویشن کانسٹیٹویشن تھی انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا اور یہ چھوٹیس جنوری انیس سو پچاس کو ہندوستان کا ایز ریپبلک ڈے کانسٹیٹویشن جو ہے وہی لگو ہوا جہاں ڈاکٹر امبیٹ کر تھے اس کے چیئرمن وہی پار بی این راو بہت ہی ایک فیمس مطلب پرسنو ہے پرسنیلٹی ہندوستان میں اور ان کے ساتھ سرندرنات مکھر جی جنہوں نے اس سارے کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پولٹیشنوں کے آگے پیش کیا جو اس کو ایکسپٹ کیا گیا اس کانسٹیٹویشن جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی کم کنٹریز میں ہے آپ حیران ہو گئے کہ دیموکریسی کم کنٹریز میں ہے آٹوکریسی اور ڈکٹیٹر شپ اور ون مین رول جو ہے وہ ٹو تھرڈ کنٹریز میں ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اچھا وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں ہے ان میں بھی بہت کم کنٹریز ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے کچھ لوگوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کچھ کنٹریز نے ڈیموکریسی کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں نہ کہیں وہ فیل ہو گئی یا کہیں نہ کہیں ایسی پرسنیلٹیز آگیا آگئی جنہوں نے اس کنٹری کو ٹیک آور کر لیا ہم نے ابھی ریسنٹلی مائنا مارجز کو برما کہتے ہیں اس کا دیکھا نپال کا دیکھا تھائی لینڈ میں دیکھا اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے فیلپائین میں حالانکہ وہ ڈیموکریٹکلی ایلیکٹڈ ہے لیکن سامر دی اوڈر وہ بھی ایک قسم کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں ایسے ملیشیا میں جو ہے وہاں پر بھی اس طریقے کی اوپن ڈیموکریسی نہیں ہے ویٹنام لینے کمبوڈیا لینے یعنی کہ ون تھرڈ کنٹریز میں ڈیموکریسی ہے اور ٹو تھرڈ کنٹریز میں ڈیموکریسی نہیں ہے ڈیفرنٹ کسم کے رولز اور ریگولیشنز ہیں اس ڈیموکریسی کا جو مطلب تھا وہ ریسٹوٹل صاحب نے دنیا کو پیش کیا اور ہزاروں سال پہلے اور انہوں نے کہا کہ دیر کینڈ بھی تھری فارمز آف رولرز اور 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 سب سے پہلے انہوں نے کہا جو منارکی ہے جس کو منارکی کہتے ہیں that is an ideal form of tyranny اور سیکنڈی انہوں نے کہا کہ then there is an aristocracy in its ideal form of oligarchy وہ سیکنڈ فارم ہے اور تھرڈ انہوں نے کہا rule by the many is a polity جس کو بعد میں politicians بھی بنا دیا گیا politics بھی بنا دیا گیا اور پھر یہ ideal form and democracy in its perverted form تو یہ تو انہوں نے کہا اور ایک بڑی interesting بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر ہم گیسٹ کے ساتھ بات کریں گے ڈیموکریسی is a grunter of liberty اور اس میں کہا گیا کہ ڈیموکریسی ensures broad protection of civil liberties including freedom of speech press and association یہ بات کہی تھی Levitski and Lukan a way of outline in competitive authoritarianism hybrid regimes after the cold war میرے پاس بہت information ہے ڈیموکریسی کے اوپر لیکن میں سب سے پہلے اپنے گیسٹ کو آپ سے انٹروڈیوز کرانا چاہوں گا بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں جب آپ کے سامنے وہ روبری ہوں گے تو آپ ان کو پہچان جائیں گے کتنے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ ہندوستان میں پیئر ہوتے ہیں ان کا فیس آپ کا جانا پہچانا ہوگا تو ویلکم کرتے ہیں مسٹر اے کے مشرہ مشرہ آپ کے درشکوں کو اور آپ کو بھی نمشکار ہے نمان ہے مشرہ جی میں اگر آپ کے بارے میں جو میرے پاس ہے information تو مجھے تو پندرہ میڈرل لگ جائیں گے میں چاہوں گا شورٹ میں آپ ہی اپنے بارے میں ذرا درشکوں کو بتا دیجئے ڈاکٹ صاحب بیسکلی اگر دیکھا جائے تو میں کاشی پریاد کے بیچ میں ایک گاؤں ہے وہاں سے آتا ہوں بیسک ایجوکیشن وہاں سے کرنے کے بعد میں نے ایم بی اے کیا مارکیٹنگ کی فیلڈ مارکیٹنگ اینڈ سیلز کی فیلڈ میں لگ بک پندرہ بیس سال تک میں نے جاب کیا پین انڈیا لیبل پر جتنی بھی اچھی کافی اچھی چھوٹے کمپنیوں میں بھی اچھے کمپنیوں میں بھی کام کیا اس کے بعد میں اپنی کنسلٹنگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیلڈ میں بزنس اسٹیٹی کنسلٹنگ پولٹیکل کنسلٹنگ اور ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنا یہ میری بچپن سے ہو بھی رہی ہے ڈیبیٹ اندرسنس ڈیبیٹ کو میں یہ مانگتا ہوں شاسترارت تو ہم لوگوں کے ہاں یہ اس طرح کی بہنس بہت ہوتی یہ سڑک سڑک پہ بھی ہوتی ہے پریاغ اور بنارس میں آپ دیکھیں گے تو مجھے موقع ملا آپ جیسے بدوان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اور اپنی بات کہنے کا یہ ہمیشہ سے ہی میرے لیے گوروک کا وصائر آہا ہے کہ بہت سارے چینل مجھے موقع دیتے ہیں اور میں اچھے اچھے لوگوں انٹیلیکچول جو کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور مجھے بھی اپنے ویچار رکھنے کا موقع ملتا ہے میں پھر سے آپ کا آبھاری رہوں گا آپ کے چینل کا آبھاری ہوں اور آپ کے سارے درسکوں کا میں آبھاری ہوں نہیں ہم آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ ایکسپٹ کی بہت مہینوں سے میرے مائن میں تھا کہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں لے کے آؤں یہ میرے دس سال ہو گیا مجھے اس پروگرام کو کرتے ہوئے اس سے پہلے اور کئی ٹی بیوں پہ میں پروگرام میں ہمیشہ ہی اپنے نام سے پروگرام میں نے کیا ہے اس کا نام جب یہاں پر آیا تو تاہر صاحب جو ہمارے سیو ہیں ون اف دا ٹاپ پرسنیلٹیز ان دی ورلڈ ان کو لوگ بہت پیار کرتے ہیں چاہے وہ ہندو چاہے وہ اور کمیونٹی کا بہت پیار کرتے ہیں ان کو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو پروگرام کرنا ہے پہلے ہمیں اکٹھے کیا کرتے تھے ایک اور ٹی بی کے اوپر تو پھر وہ نے کہا کہ اب آپ میں شروع کر رہا ہوں ٹی اگ ٹی وی تو اب آپ اس میں اپنا پروگرام رکھیے تو نام بھی آپ اس جیسٹ کریں تو میں نے کہا برین برسٹ آف ڈاکٹر شاڑدہ یعنی کہ اپنے دماغ کی جو آپ نے برسٹ کرنا نا بچاروں کا وہ اس پروگرام میں کریے تو مجھلہ جی آپ کا بہت بہت دھنیواز ڈیموکریسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور آج آپ زیادہ بولیں گے میں کم بولوں گا ڈیموکریسی جو ہے ایک تو ورلڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیموکریسی کیسے ہے کیا ہے اور دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک کانسٹیجوشن ہے جو سب سے چھوٹا وہ ہے یو ایس اے کا اور ایک کانسٹیجوشن ہے جو لکھا ہی نہیں ہوا انڈیٹن کانسٹیجوشن آف یو کے تو مطلب یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کسام کی کراسیز ہیں اور کہیں نہ کانسٹیجوشن بنتے ہیں اور وہ کانسٹیجوشن بعد میں اس کو نکارہ کر دیا جاتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کی جگہ پہ جو پاورفل آدمی ہوتے ہیں وہ اپنا کانسٹیجوشن لے آتے ہیں جہاں پر ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں وہی پر ہم ہندوستان کے بارے میں بھی بات کریں گے آگے چل کے کہ ہندوستان کا جو فیوچر ہے اس کو آپ جس ٹاپک کو جیسے چاہیں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپن آپ کے لیے پلیٹ فارم ہے کوئی رکاوڑ نہیں ہے جو آپ جیسے شروع کرنا چاہیں دنیا کی ڈیموکریسی کے بارے میں یا جیسے میں نے کہا کی ڈیموکریسی صرف ون تھرڈ کنٹریز میں ہے ٹو تھرڈ میں تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں تو یہ ٹاکنگ ڈیموکریسی ہے لہاٹ اور ہندوستان کے بارے میں ڈیموکریسی اور جو کوٹس ہیں ان کا رول اس میں جی میں آپ کو سنو گا جی ڈیموکریسی دھنے بات میں تھوڑا سا ایک شروع کروں گا کہ ہنہ کی ایتھینز کو بولا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی سب سے پہلے وہاں پہ آئی ان فیکٹ ڈیموکریسی ورڈ کی اگر ایٹیمولوجی دیکھیں تو ڈیموز ڈیموز کا مطلب ہوتا ہے پاور تو کونسیپٹ وہاں پہ آیا تھا لیکن 6 بی سی میں انڈیا میں بھی ویشالی وغیرہ جو مہا جنپت تھے شوڈس مہا جنپت کا اگر ہم ملے کھریں گے تو ویشالی اس میں تھا مگت تھا کاشی تھا اجینی تھا یہ سب تھا تو ویشالی میں بھی ڈیموکریسی کا جو ہے وہاں پہ کونسیپٹ اف لیبل ہے ہمیں ریٹین میں سب سے پہلے میں دیشواسیوں کو آج بہتائی دینا چاہوں گا آپ نے پہلے ہی انٹرودکشن میں بتایا ریٹی فائی آج ہی کے دن ہوا تھا سمویدھان دیو ہم سب لوگ منا رہے ہیں اور چھٹ 26 جنوری کو یہ این ایفیکٹ آیا تھا ایمپلیمنٹ ہوا تھا افیشیل میں دکھ سب دیکھیں مانو سبتہ کا اگر ہم ادبھاو دیکھیں گے تو پاپولیشن کو بہتر سبیدھائے دینے کے لیے اور ہر ایک آدمی کو اور آدمی سے بھی بڑھ کے ہر ایک جیو کو جو ادھیکار ملنے چاہیے اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سسٹم جو ہے ایڈمیسٹیٹ کرنے کا اور فیسیلیٹیٹ کرنے کا سسٹم کئی ہو سکتے ہیں جس کے لیے ایک لیڈرسپ سٹائل چاہیے اب لیڈرسپ سٹائل میں آپ نے بھی پہلے بتایا آٹوکریٹک ہوتا ہے ڈیموکریٹک سٹائل ہو سکتی ہے بیوروکریٹک ہو سکتی ہے اور بھی لیڈرسپ سٹائل ہے تو ٹائم ٹائم پہ یہ پٹیکولر ایک دیش میں ایک کالخند میں لوگوں نے وہاں کے انٹیلیکچول نے سیلکٹ کیا کہ ہم کس طریقے کا سسٹم اپنے دیش کے لیے ایک بھو بھاگ کے لیے اپنائیں گے تاکہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں جو ہمارے چیلنجز ہیں اور جو پرجا ہے ان کو بہتر طریقے سے سرو کیا جا سکے ٹھیک ہے سیکنڈ ورڈ بار کے بات بہت ساری چیزیں بطلی بہت سارے جو ہے کنٹریز نے ڈیموکریسی کو اپنایا کچھ بہت سکسس پل رہی کچھ فیلیور بھی رہی سب سے لائیو ایکزامپل بہت دور جانے کا نہیں ہے پاکستان نے بھی اسی چیز کو جو ہے اپنایا انہوں نے لیکن بیچ بیچ میں وہاں پہ آپ دیکھئے کو وگر ہوتے رہتے ہیں تو وہ ڈیمیز ہوتا رہتا ہے ڈیموکریٹک پرنسپل سے یا ابھی بھی یہ بولا جاتا ہے کہ سرکار تو وہاں ڈیموکریٹک ہے دکھانے کے لیے لیکن انفیکٹ وہ گورن ہوتی ہے ملیٹری رول سے میں انڈیا کے پریٹیچ میں آپ کو بات کرنا چاہوں گا لگ بگ کئی سو سالوں تک جو ہے ہم لوگ گلام رہے جہاں پہ ہم اپنے بارے میں سوچ نہیں پاتے تھے کہ ہمارا رول ہمارے دوارہ ہی کیا جائے ہم اپنے پرابلم کو اپنے چیلنجز کو سمجھتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی ہم نکالیں کوئی بھی لیڈرسپ سٹائل کوئی بھی جو ہے سسٹم ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس کے سلوشن چیلنجز ہمارے ہیں تو سلوشن کا بھی ڈیسیزن ہم ہی لوگ کریں گے آجادی کے بعد اس چیز کی ایک بہت بڑی جرورت تھی لگ بک 35 کروڑ کی جنسنگیا تھی اور دیس بہت سارے پرابلم سے ہو کر کے گجرا تھا اور گجر رہا تھا وہاں پہ یہاں کہ جو بھی انٹیلیکچول تھے ان لوگوں نے سب سے پہلے اس چیز کو یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا کونسپٹ ہونا چاہیے جس کو کہ ہم سپریم پاور بول سکے انڈیا میں جو ہمارا سمویدان ہے اس کو سپریم پاور سپریم گائیڈ لائن کے اگوائی میں اور 26 جنوری کو اس کو افیشلی ایکسپٹ کیا گیا سارے لوگوں نے وہاں پہ سائن کر کے اس کو پورا ڈیکلیئر کیا گیا کہ ہم اپنے پورے دیش کو ہمارے دیش میں جتنے بھی یونٹ ہے ایڈنیسٹیشن کے ہم اس کے تھروں اس کو گون کریں گے کہیں پہ ڈاؤٹ ہوگا کہیں پہ ڈیسیزن لینا ہوگا کوئی آئیڈیولوجی ڈیولپ کرنی ہے کوئی پروگرام ڈیولپ کرنا ہے تو بیس لائن ہماری یہ ہی ہوگی ہمارا سورس ہی ہوگا اب یہاں پہ ہم اس کو نہ تو کسی بھی پولٹیکل انفلوینس سے ہم اس کو نہیں کریں گے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیں گے ڈرڈ صاحب کہ مانو سبھتا ایک سمائے اور ایک کالخند میں مانو سبھتا کیا ہے اس کے چیلنجز کیا ہے اور کس طرح کا سسٹم وہاں پہ پھر ہم غلام بھی رہے انگریجوں کا بھی اپنا ایک سسٹم تھا پھر اب ہم ڈیموکریسی میں ہے پرپس یہ ہے چاہے انڈیا کا ڈیموکریسی ہو چاہے جو ہو وہ ریٹین میں ہو چاہے بینہ ریٹین ہو جیسے آپ نے بتایا یوکے کا ہے پرپس یہ ہے کہ ویل فیر آف کنٹری اور وہاں کے لوگوں کا وہاں کی جنتہ کا بھلا ہونا چاہیے سب کو نیاہ ملے سب کو برابر ادھکار ملے سب کو گروت کرنے کے اوسر ملے اب وہ ریٹین میں ہو اور چاہے نون ریٹین میں ہو یا چاہے سب سے چھوٹا ہو چاہے سب سے بڑا ہو اب اس کی تھوڑا سا اور جن دیکھئے جس وقت یہ سارا چیز ریٹین میں آیا ہمارا سمویدھان رکھا گیا لگ بگ دائی ہوئی سال کے آس پاس کا ٹائم لگا تھا میں سمجھتا ہوں کہ چالیس کروڑ یا آج کی ڈیٹ میں ایک سو بیس کروڑ کی جنسنکھا کیلئے یہ بہت جلدباجی کا ٹائم تھا اس میں میں کسی کو گلت تو نہیں بولتا ہوں لیکن ہا سیچویشن اس وقت ایسی تھی کہ ہمیں جلدی سے جلدی ایک سسٹم چاہیے تاکہ ہر ایک آدمی کو یہ پتا ہو کہ ہماری بیس لائن کیا ہے ایک گائیڈ لائن کیا ہے وہ وہاں پہ کیا گیا دیکھیں سب سے جو ہے بہت ساری اچھی چیزیں وہاں پہ یہ دی گئیں بہت ساری چیزوں کو توڑ کر کے کومن جو ہے ویل فیر کے لیے بہت اچھی چیزیں جوڑی گئیں ایک چیز کا اگر دیکھا جائے اگر آپ یہاں کے سمبیدھان کو دیکھیں گے تو انفلوینسڈ بائی ڈیموکریٹک سسٹم آف ادر کنٹریز جس میں آئرلینڈ سے بھی اور کون کون سے سیکشن ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے سیکشن بہت زیادہ انفلوینسڈ ہے یعنی آپ یہ بولیے کہ انہی کو ہم نے implement کر دیا اس کا ایک 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 زام پہل ہے پولیسنگ سسٹم لگ بھگ لگ بھگ ابھی تک دیکھا جائے تو بریٹین کے حساب سے ہے بریٹین نے جو پولیسنگ سسٹم بگرہ بنایا تھا وہ گلاموں کو ٹریٹ کرنے کے لیے بنایا تھا کہ کومن آدمی کی رکھچہ کے لیے یا ان کو ادھیکار دینے کے لیے سورکھچہ کے لیے تو بریٹین ہو گیا یوکے ہو گیا ایرلینڈ ہو گیا یو ایسے ان سے بہت زیادہ انفلوینس ہے تو ایک سب سے بڑی چیز میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ فولی یہ چیز کیا گیا ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انڈین سب کونٹیننٹ یہاں اپنا دیس اس کا نیچر دیکھئے گائیڈ لائن آولیبل رہے ہیں اور سکسیسپولی ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہزاروں ہزار سال تک اور اس کے ریزلٹ بھی رہے ہیں ہماری منٹلٹی ہمارا سوچنے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے مجھے لگتا ہے اس فیکٹر کو وہاں پہ بہت زیادہ اکنور کیا گیا اس کے پیچھے ایک ریجن ہے کہ اس فکت جو لوگ لیڈر تھے جنہوں نے ان سب چیزوں کا جمعہ لیا انکلوڈنگ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کا آپ دیکھئے تو وہ انگلیس سے بہت زیادہ انفلوینس تھے ان کی پڑھائی فورین میں بہت ہوئی تھی اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ انگریجی وہ شیرنی کا دودھ ہے کہ جو پیے گا دہاڑے گا پنٹی جوارلال نہرو کا بھی آپ یہ دیکھئے تو میں یہ بولتا ہوں کہ بہت سارے سکوپ تھے جو کی ہمیں ہمارے حساب سے چینج کرنے چاہیے تھے یا اتنا اچھا ایک فائن ٹیوننگ ہم نہیں کر پائے اور اسی کا ریزلٹ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے دیش آجاد ہوئے آپ دیکھیں اسرائیل آجاد ہوا چائنا آجاد ہوا جاپان ہوا اور بھی بہت سارے دیش تھے لیکن ہم پوسٹیو وے میں کیمپریزن کرے تو ڈیفرنڈ 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 سسٹم کو اپنایا اس میں کچھ ہم سے بہت آگے بڑھ گیا جیسے جاپان ہم سے بہت آگے بڑھ گیا وہاں پہ بھی سسٹم لگ بگ یہ ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا کی شوشل اور پولینٹکل ڈائیورسٹی اتنی جادہ ہے کہ اس کو منز کرنا اس کے لیے ایک کومن گائیڈ لائن بنانا اپنے ہاتھ میں بہت ٹیپکیل چیز ہے اسی لیے کچھ نہ کچھ کمجور کڑی یہاں ہوتی رہی ہے اور بار بار دیکھیں ریویزن بھی ہمارے یہاں بہت ہوئے ہیں اب ریویزن دو تین کارن سے ہوتے ہیں ڈیموکریسی کا ایک دربھاگ یہ ہے ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے جو رول کرے گا اس کے حساب سے ڈیموکریسی چینج کی جا سکتی ہے فار ایکزامپل سسٹم تو ڈیموکریٹک ہے لیکن اگر کوئی آٹوکریٹک لیڈر بیٹھ گیا وہاں پہ امرجنسی جو اندرا گاندھی نے لگائی تھی ایک پیریٹ کے لیے یہ میرے اس کتھن کا بیسٹ ایکزامپل ہے کہ سسٹم ڈیموکریٹک تھا لیکن رول وہاں آٹوکریٹک ہو گیا تو وہاں پہ لیڈرشپ میں اور سسٹم میں اور پبلک میں ایک کوریلیشن ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے تو ترمویل جو ہے شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ فرحرطالے ہوتی ہیں پردرشن ہوتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کا یہ سبجیکٹ بہت اچھا ہے چینج جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اسی لئے آپ نے جو یہ بولا کہ فیوچر کیا ہوگا یہ ایک بہت مایکرو لیویل پہ ڈینامکس شفٹ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں جب سے بنا ہے تب سے چینجز ہو رہے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چینجز بہت تیجی سے ہوں گے اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا ڈسکس کرنا ہمارے لئے بہت جلوی ہے ملشا جی آپ نے بات کی کہ ہندوستان جو ہے اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے the supreme law of india constitution میں یہ پہلا ورڈ ہے پہلی line ہے the supreme law of india اور آپ نے کہا کی لوگ چینجز کرتے رہتے ہیں ہندوستان ایک ایسا اکیلا country ہے جس نے in the last from 52 onwards 104 amendments کی ہیں اپنی constitution exactly اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کا constitution جو کہ مارچ 4 17 89 کو لگو ہوا دیکھیں کتنے سال پہلے 300 سال کے قریب پہلے وہ لگو ہوا لیکن اس میں صرف 33 amendments ہوئیں اور سب سے چھوٹا constitution ہے یوں آپ جیب میں ڈال کے گھوم لیں بشک سات پیج ہیں تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ چینجز آتی ہیں نا یہ جو leaders آ جاتے ہیں جو ambitious leaders ہو جاتے ہیں جو صرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ democracy ہمارے لیے صرف بنی ہے لوگوں کے لیے نہیں بنی that's number one number two جو دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے ten most populated countries ہیں most populated countries ہیں جی ان میں صرف اور صرف ایک انڈیا اور یونائٹیڈ سٹیٹس ہیں جہاں پر long long اسٹیبلشت ڈیموکریسیز ہیں باقی کے جو آٹھ کنٹریز ہیں most populated جن میں چینہ اور ریشیا بھی انوالڈ ہیں وہاں پر ڈیموکریسیز کا کوئی نام نہیں ہے برازیل انڈونیشیا نائجیریہ میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے تو یہ جو ڈیموکریسی کا کنسپٹ ہے میں اس میں ایک اپنا نظریہ آپ کو دینا چاہتا ہوں میں ہمیشہ پہلے بیس سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کرپشن کو لیڈ کرتی ہے حالانکہ اسے بڑی یا کوئی سسٹم نہیں اس وقت لیکن ڈیموکریسی میں بھی کہیں نہ کہیں جا کے اگر ووٹ اف ریپریزنٹیشن یا ریپریزنٹیٹیو کا یا ریکال کا کہیں آ جائے تو ہو سکتا ہے ڈیموکریسی بہتر ہو جائے پر میں یہ مانتا ہوں مشرہ جی کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ کرپشن کا سب سے بڑا سیڈ ہے کیونکہ ڈیموکریسی نیڈز فیورز جب وہ فیورز آتی ہیں کسی آپ نے الیکشن لڑنے کے لیے یو نیڈ منی آج کے زمانے میں ہندوستان میں پانچ سے دس کروڑ روپیہ چاہیے اگر آپ نے اگزیکٹ الگ ہے ایون کینیڈا میں بھی لیکن جو لوگ سپینڈ کرتے ہیں یہ کہہ کے دوستوں کے گھروں میں دوست جو ہیں وہ سپینڈ کر رہے ہیں پیسہ پولیٹیشن دے رہا لیکن وہ دوستوں کے گھروں میں اکٹھو گیا لو جی وہ اس نے سپینڈ کیا کوئی پوچھنے والا کو ہے نہیں کوئی ریکارڈ نہیں یا کہیں بھی اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں یہ جو فیوریٹیزم ہے کیونکہ جب آپ کسی انڈیسٹریز سے دس ہزار کروڑ پیا ایک ہزار کروڑ لوگیں لیکشن لننے کے لیے یا کسی اور امیر سے جو ایم پی ہے وہ اپنے علاقے میں سے امیروں سے جی تھاکروں سے سمیداروں سے پیسے لے گا تو وہ ریٹرن فیور جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کروڑ دیا ہم داس کروڑ بنائیں گے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ it leads to فیوریٹیزم it leads to corruption کہیں نہ کہیں وہاں جا کے کس قسم کی آپ سوچتے ہیں آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کس قسم کی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور جو پولیٹیشنز بیان دے دیتے ہیں مو کھول کے بغیر سوچے سمجھے they don't realize کہ آپ نے تو 120 کہا میرے ساپ سے 130 کروڑ کے قریب آدمی ہیں اس وقت اور جب 2011 کا سنسس ہوا تھا اس وقت 79.8% ہندوز تھے اور ٹوٹل نمبر جو لیٹس فگر آرہی ہیں اس کے مطابق 80 کروڑ کے قریب ہندوز ہیں اور باقی دوسری کمیونیٹی ہیں اب آپ دیکھئے 50 کروڑ دوسری کمیونیٹی جو ہندوستان میں رہتی ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کریشنز ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ جینی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں تو میرا جو یہ پوائنٹ جو میں نے ریز کیا اس کے بارے میں آپ کے ویوز جانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ فیوریٹیزم اور کرپشن کو لیڈ کرتی ہے اس میں کیسے بہتری پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں یا اگر اور کس چیز کو مانتے ہیں اور کیسے ڈیموکریسی میں بہتری لائی جا سکتی ہے دکھ ساب آپ نے امیرکیہ کا ادھارن دیا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے یعنی بھارت کا مزاز دیکھیں اور دوسرے دیشوں کا دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی سسٹم لاغو کرنا بہت زیادہ چیلنج ہے ان امیرکیہ جو چیلنج تھے سٹم کرنے میں ان کو بڑی قربانی دینی پڑی امیرکیہ اگلین وغیرہ ان سب میں ایک ہی طرح کی سٹی ہے کلچر ہے ساری چیزے ہیں تھوڑا سا کلچر جو ہے بیلنس ایم بیلنس ہونا شروع ہوا کناڈا جرمنی میں مسلم مائیگریسن ان سب کے تارا یہاں پہ بھی سارے لوگوں کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ لانا اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے this is one thing میں آپ کو بتاؤ ہوں ڈیم اپ ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوں گے کنا بیلائیزیشن ایک ڈیم سوا بھکشن دیموکریسی میں جو لیبرٹی دی جاتی ہے کبھی کبھی وہ سوا بھکشن کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی اس کے principle اتنے زیادہ چھوٹ والی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور سسٹم اپنے آپ کو disturb کرنا خود سے ہی شروع کر دیتا ہے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے یہاں دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں اس چیلنج کو جو فیوچر میں چینجز ہے چینجز تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ ایسا ہو کہ کوئی پرابلم نہ ہو کسی بھی طریقے سے جو آپ نے بتایا کرپشن اف کورس میں مانتا ہوں آپ کی بات کو اب اس کے دو طریقے ہیں آپ ایک وہیکل دیکھئے ایک وہیکل ہوتا ہے اور اس کا ڈرائیبر ہوتا ہے وہیکل ویسے ہی رسپونس کرے گا جو ڈرائیبر اس کو جیسے ڈرائیف کرے گا وہ جا کہیں ایک سیف کرے سب سے بڑا جو آپ کا سوال ہے کر اگر دور کرنا ہے ڈیمو کریسی میں یا ڈیمو کریٹک سسٹم کے حساب سے ایک تو یہ option ہے کہ ڈیمو کریسی اس سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے جہاں پہ پہ بہت ایک ایک اگمی سیلف ڈسیپلین ہو ساری چیزیں ہو درب سو بھاگ سے آجادی کے بات سے ابھی ہم اس مقام کو اچھی نہیں کر پائے آپ یہ دیکھئے بھارت میں لگاتار سرکار کوئی بھی رہی ہو کہیں نہ دھرنا پردر سن کہیں نہ توڑ فور چلتا رہتا ہے جو توڑ فور کرنے والے ہیں وہ دعائی سمویدان کی دیتے ہیں سمویدان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آجاد ہیں بولنے کے لئے تو اس کا مطلب ہے ہم کسی کو بھی دے بھارت ماتا کو بھی دے کسی کو بھی دے کسی کو بھی توڑ فور کر نا یہ تو دیکھئے ابھی کچھ جگہ پہ جو آپ بول چینجز کیا رہے ہیں میں ایک پوزیٹیو سیلور لائننگ جرور میں دیکھ رہا ہوں ڈیموکریسی میں آپ اگر ناراض ہیں آپ کو تکلیف ہے تو پردرشن کرنے کا عادی کار ہے ایک سیلور لائننگ کی بات میں کرتا ہوں یو پی میں یو پی میں پردرشن کے ٹائم پہ جن لوگوں نے توڑ فور کی دوسرے کے دکانوں کو توڑا سرکاری سمپتیوں کو نقصام پہنچ آیا وہاں پہ شاسن پرساسن نے میں کسی کا نام نہیں لوں گا کون سی پارٹی کیا ہے جو بھی اس وقت یہ وحی چیز آگئے ڈیموکریسی اپنے آپ میں سیدھانتی روپ میں بہت اچھا وہیکل ہے اس چیز کی ضرورت ہے اگر یہ کمبینیشن ہم کو مل جائے کہ ڈیموکریسی کے پرنسپل آف کورس لینینی ہونی چاہیے بینہ لینینی یا چھوٹ کے آپ اپنی جندگی اچھے طریقے سے جی نہیں سکتے ہیں لیکن اگر ڈیموکریسی ہو یعنی لیڈرشپ کسی بھی ٹائم پہ دیکھا جائے اپنے پرسنل ہیت کے لیے کام نہ کرے تب تو ڈیموکریسی سے بیٹر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اور اگر پبلک بھی ریسپونس بھی ہو جائے تو اس سے بہترین کوئی سسٹم نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم اسپیسلی بھلے ہی وہ فورس ایمپلیمنٹیشن کیوں نہ ہو رہا ہو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی باتمیجی کر رہا ہے تو ڈیموکریسی فورس کا ہی ڈیلیویوری کے لیے آپ کے پاس ہر پلیٹ فورم کھلا ہے آپ کسی سے بھی یہا پر سموات کر سکتے ہیں ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ رائٹ دیا گیا ہے ایک کومن آتمی بات کر سکتا ہے اس راستے کو چھوڑ کھوڑ کرنا سب سے بڑا مددہ یہ کہ یہ shift کدھر جا رہا ہے بہت سارے پترکار بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے خفرناک سٹیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں آج سیلیبریٹ کرنے کے بجائے بہت سارے لوگ اس کو جو ہے اس لئے آج کے دن اب آپ مجھے یہ بتائیے سیلیبریٹ تو ہم اس لئے کر رہے تھے کیونکہ یہ light میں آیا تھا مطلب اس کا برث ہوا تھا یہ introduced ہوا تھا concept developed ہوا تھا تو ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے نہ نہ کہ یہ اچھا ہے برا ہے اب کون شاشک ہے کون پرساسک ہے اس کے لئے نہیں ہم نے اس کو بھی یعنی ایک طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ democracy کی پیدایی سے introduction ہی انڈیا میں غلط ہے ارے democracy کے concept سے اس کے جنہوں نے implement کیا اپنے حساب سے وہ بزینری تھے انہوں نے کیا تو ان کے کیے ہوئے کاموں پہ پانی کیوں فیر رہے ہیں اس طرح کی افواہ فیلانا کی اپ تو جی democracy خطرے میں ہر پردرشن پہ آپ دیکھئے ہر بار مددہ یہی ہوتا ہے لوگ تنتر خطرے میں ہے فاسی آگیا ہے اور لوگ تنتر کئی خطرے میں نہیں ستتر سالوں سے ابھی بھی لوگ تنتر وہی constitution ہے اور ٹھیک ہے چینجز ہوئے ہیں amendment ہو رہے ہیں دیرے دیرے لیکن ابھی جو amendment ہو رہے ہیں اگر میں دیکھوں last amendment 2002 zero میں ہوا تھا یہ بڑے positive ہو رہے ہیں positive بڑی کی فٹنگ یعنی اس کی فٹنگ اس سوٹ کی میچ نہیں کرتی تھی اب اس کو ری سٹیچ کیا جا رہا ہے جو میرا مان ہے اور اگر public اور opposition اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ رولing body اگر یہ honest رہی تو واقعی ہمیں چاہیے دیموکریسی کی انڈیان culture انڈیان mentality انڈیان historic point of view سے وہ دیرے دیرے کر کے اب ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو میں بہت مزر چینج مانوں گا فیوچر کے لیے کہ اگر یہ چینج ایسے ایسے ہی ہوتا رہا پارٹیاں کوئی بھی ہے تو ریل میں جو یہاں کا روٹ لیویل پر جو یہاں کی چڑھیا بولی جاتی تھی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ڈیویٹ ہو سکتی کہ اس وقت وہاں پہ رولنگ سسٹم کیا تھا راج تنتر تھا لیکن جتنے ادھیکار وہاں پہ ملتے تھے جتنے تیجی سے نیای ایک بچے بولے کہ دو عورتے پہنچی راز بکرماتیت سمجھ گیا اسلی ماں کون ہے جسٹس ڈیلی ای محیر آپ نے بلکل بڑی اچھے باتیں کی اس وقت جو ہو رہا اس کی باتیں کی آپ نے سوٹ کی بات کی ہمارے پردھان منتری نے بیت سوٹ پہنا تھا سوٹ تو چل یہ کپڑے کپڑے ہوتے ہیں کوئی پہن لے لیکن میرا کہنے دیموکریسی کیونکہ فیوریٹریزم کو مانگتی ہے جب آپ فیور لیتے ہیں لوگوں سے پیسے کی میں آئم ٹاکی مونی کیونکہ جو کرپشن ہے وہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے دیموکریسی تو پراغرس دیموکریسی پراغرس وہ جو جو کرپشن ہوتی ہے وہ پولیٹیشن کو وہ کام نہیں کرنے دیتی جو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں تو میرا جو میرا مین مقشد بات کرنے کا کہ جو اس وقت فیوریٹیزم چل رہا اور جو فیر وہ بعد میں اس کی دینہ پڑتا ہے اس کا جو بھی آپ نے لیا اس کا دینہ بھی تو پڑتا نا یہ تو ہے نہیں کہ آپ نہیں دیں گے تو یہ اس کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اندوستان بھی روکا جا سکتا دیکھیں میں آپ کی بات سے اسحمت ہوں اور بنمرتہ سے چھما مانگتے ہوئے میں کچھ بولنا چاہوں شبدوں کا تھوڑا سا یہاں فیر ہے میں نے یہ بولا تھا کہ ڈیموکریسی کچھ لو فولز کو بائی ڈیفولٹ جہاں ڈیموکریسی یہ بولتی ہو کہ آپ کر 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 کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں ہمارے سمجھان میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ کر 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 کو بڑھا دیا جائے اب ڈیموکریٹک سسٹم میں کرپشن آتا کیسے ہے جو ہوتے ہیں جو لینینی سی میں بات کی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے اس کا میس یوز کرتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم پرنسپل کبھی اللہ نہیں کرتا کبھی اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتا کر کرپشن لیکن کرپشن ہے اب ہے کیوں پہنے اس چیز کو سمجھ لیں اس میں ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سسٹم کا سر رول نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں بولتی ہے اس میں رول یہ ہے جو کرپٹ ہوتا ہے میں بھائی ڈیموکریٹک وہیکیل ہے ڈرائیور کیسا ہے اگر پبلک یہاں پہ جاگروک ہو جائے ہماری لیڈرشپ جاگروک ہو جائے اور یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم کسی بھی کرپٹ آدمی کو سسٹم میں نہیں پہنچنے دیں گے جو ڈیموکریسی میں جو لینیانسی دی گئی ہے جانے انجانے میں اس کا بینیفیٹ اٹھانا یا گلتی سے وہ چیزیں کر دینا ایک ایک آدمی کرتا ہے اب اس کا ایک 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 ہم جانتا ہم جیسے لوگ ہم جیسے داری ایک 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 کیسے کیا جائے رول کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں پاور تو بہت دیا گیا ہے ایک چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے سر پبلک کی رسپونس بلٹی کی بات تو سب کرتے ہیں اور اتھارٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آفیسر ہو گیا اس کو سب پتا ہوگا میری اتھارٹی کیا ہے وہ بولتا ہے تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں میرے ڈنڈے میں کتنی طاقت ہے لیکن ہم کو جیدہ فوکس کرنا چاہیے تھا اور ویسٹر سیڈلائزیزیشن اگر آپ بول رہے ہیں UK اور امیرکیان اگر بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہاں جو ترمویل ہوئے ہیں ڈیریک 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 میں پبلک کو سمجھایا گیا پبلک کو ایجوگیٹ کرنے میں کی آپ کی ریسپونس بیلٹی کیا ہے اتھارٹی سے پہلے آپ ریسپونس بیلٹی کی بات کری آپ اپنی ڈیوٹی کی بات کری جکر ہمارے سمویدھان میں بھی ہے لیکن وہ چیزیں پیچھے ہٹ گئیں نہ آج اس کے بارے میں کوئی کوچنگ دی جاتی ہے نہ کوئی ڈرائیو شروع کیا جاتا ہے ایک ڈرائیو پردان منتری جی نے شروع کی تھی سوکشتہ وغیر کا ابھیان شروع کیا تھا وہ کوئی پولٹیکل مومنٹ میں نہیں مانتا ہوں وہ ایک education system تھا democratic system میں کی public کو aware کیا جائے بیماریوں سے آپ کو بیہیب کیسے کرنا ہے چائنا میں بھی کیا ابھی یہ جب olympic ہو رہا تھا تو چائنا نے بیہیب کیا جائے آپ کے body language کیا ہو اس چیز کی بہت بڑی ٹرین سیسٹم چلتا ہے تو انرجی ویسٹ ہوتی ہے اگر اتنا بڑا سیسٹم ہے تو وہاں پہ leniency ہے لینینیانسی کے کارانے دوو کھول ہے آدمی اپنے کمی کے کارانے اپنے فائدے کے لیے اس کو کرپٹ وے میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے بچ کے نکل جاتا ہے محشنہ جی میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈس اگری اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ بائی ڈی فالٹ ہے دیکھئے کسی کانسٹیچوشن میں یہ لکھا نہیں ہوتا کہ آپ فیور لیجئے کسی کانسٹیچوشن میں یہ لکھا نہیں ہوتا کہ آپ فیور کو بیک بھی کریں یہ یہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو اس کو لوگ نزائز ڈھنگ سے یوز کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ سات سال ہو گئے میں کسی پلیٹیکل پارٹیوں کی آج بات نہیں کروں گا ایک دن کریں گے آپ کے ساتھ پلیٹیکل پارٹیوں کے اوپر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سات سال ہو گئے اس مطلب بی جے پی کو راج کرتے ہوئے سات سال میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ پچھلے دس سال کے اوپر چلے جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیشن یہ نہیں سیکھ لیں گے کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کریں پچھلوں نے ساری گلتی کی میں کہتا ہوں کہ کمپلیٹ جو تھا وہ گلت رول تھا کمپلیٹ پر وہ بھی دیموکریٹک رول تھا نا نمبر ٹو اگر سات سال میں آپ نے کچھ کرنا تو آپ لوگوں کو کریے میں صرف آپ سے یہ اس لیے میں نے سات سال کے یہ اٹھایا کہ جب ایک رہے ہیں تو وہ ملے اور ملے اس کے اوپر بہت سخت قسم کے وہاں پر کیسے چل رہے ہیں کیونکہ کم سے کم دو سال کی سزا ہوگی ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے اس کا ایک جواب میں آپ سے چاہتا ہوں اور دوسرا جواب جو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو مطلب اس قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پلٹیکل کیسی ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ جب تک کیسی کا فیثرہ نہیں ہو جاتا پلٹیکل ہیں آپ ان کو کسی بھی طریقے سے پاور میں مت لائیے اور سیکنڈلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ پچھلے چوہتر سال میں ایک سیمپل سیول کورڈ بل نہیں بات سکا جو کہ ہندو ہر کنٹری کے لئے سب سے امپورٹڈ ہے یہ دو چیزیں سیول کورڈ بل میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ایک جان ہوتی ہے ایک کنٹری کی آپ کی ساری باتوں سے میں سامت ہوں کرپشن اور ون تھرڈ جو آپ نے بولا پرسنٹیز ابھی بڑھ گئی ہے ان فیکٹ ہر الیکشن میں کرپ لوگوں کے جن کے اوپر کیسیز ہیں وہ چاہے جیسے بھی ہوں اور رہی بات پولٹیکل کیسیز تو دور کی بات ہے بہت سنگین کیسیز بھی ہیں اور ایسے لوگ جو ہے سنسد میں یا آپ الیکشنز کو جو ہے جیت کر کے وہ پہنچتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ نے بولا کہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ایک طریقے سے پوسیل ہیں ان کو روکنا اگر ہمارے نیتا میں نے پہلے ہی بولا ہماری لیڈرشپ نیتا اور جنتا اتنی میچور ہو جائے تو میں بولوں گا کہ ہمیں ریٹین میں سمبیدھان کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ پورا دیس اتنا ڈسپلین ہو جائے تو ہمیں کسی بھی ریٹین میں سمبیدھان کی اور گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ گائیڈ کون کرتا ہے ہمارے ویلوز ہمارے مورال ہمارے اتنس جو کی گولامی کے قارن پورے کے پورے ختم ہو گئے ہیں پہلے ریٹین میں جب سمبیدھان نہیں ہوتا تھا تو پبلک ڈسپلین رہتی تھی تو ان کو گھر میں ٹریننگ دی جاتی تھی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ بھی ایک ہوم میڈ آپ سمبیدھان آپ اس کو یہ بولیے وہ تھا اور وہ جیدہ پیور ہوتا تھا کرپشن وگرہ کم ہوتے تھے دوسری چیزیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اب پہلے انڈا کی پہلے مرگی والی بات ستر سال میں اگر یہ پرابلم سال نہیں ہوئی اور کرپ لوگ پہنچتے جا رہے ہیں who will build a cat in fact democracy میں اگر سب سے جو politician ہے اس کا سب سے پہلا target یہ ہوتا ہے کہ کیسے بھی ہم اپنے status کو maintain کر کے رکھیں election جیتے ہماری پرسی بچی رہے اب اگر یہ کرنا ہے تو سمبیدھان میں already میں نے شروع میں ہی criticize کیا تھا کہ ہمارے سمبیدھان کی کمیہ کیا ہے اس طریقے سے loophole ہے اب loophole کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ پورٹ سے صد نہیں ہو جاتا کہ یہ دوشی ہیں اور اس میں بھی ایک سسٹم ہے کہ minimum 3 سال سے زیادہ کی اگر سجا ہوگی تب ہی یہ election کے لیے unfit declare کیے جائیں گے ایک آتھ مہینے کی سجا ہوگئی ایک آتھ سال کی ہوگئی تو not to worry وہ unfit ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم ہر چیز لکھت میں دینے لگیں گے تو اتنے بڑا گرنث بن جائے گا صوبہ سے لے کے شام تک ہر آدمی کو کیا کرنا چاہیے پھر اتنے دھرم ہے پنت ہے ان کے لیے الگ الگ مانتائے ہیں تو کبھی بھی یہ لکھا نہیں جا پائے گا یہاں پہ ایک major role آتا ہے جو کہ میں نے شروع میں ہی بولا ہے public کو کبھی بھی یہ کوچ نہیں کیا گیا کہ آپ کے duties کیا ہے disciplines کیا ہے ڈیموکریسی میں جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے اگر public کو ہی یہ چیز سمجھ میں آ جائے public ریشنل بوٹنگ کرنے لگے اور یہ بولے کہ ٹھیک ہے یہ کلپٹ ہے کرپٹ ہے کی نہیں ہے کیس چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے اتنا جیادہ جو ڈائیورسی فیکیشن ہے یہ اپنے آپ میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے سر اس کو دو ہی طریقے سے جو ہے کیا جا سکتا ہے improve کیا جا سکتا ہے یا تو ایسے لوگ سکتا میں پہنچے جو بڑے دھڑ پرتگیے ہوں جو اس چیزوں کو بلیب کرتے ہوں کہ اپنا پرسنل رسک لے کر کے بھی ہم چیزوں کو improve کریں گے اور فورس فل گرت لوگوں کے ساتھ اچھی چیزوں کو ہم فورس فل بھی implement کریں گے دیکھیں 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 میں آپ کو یہ چیز بتاؤں اس پورے برمان میں کاسموس میں بینہ فورس کے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ میٹسین دیتے ہیں سریر میں وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈینامکس کو چینج کرتی ہے ڈینامکس چینج ہوتا ہے وہ فورس سے چینج ہوتا ہے تو فورس فل ڈیموکریسی کو implement کرنا اپنے آپ میں بھارت میں بہت بڑا چیلنج ہے اور پٹیکولر اس ایتھکس کے ساتھ implement کرنا جس کونسپٹ کے ساتھ جو سوچ کے بنایا گیا تھا ہمارے فور فادرز نے اس وقت کے نیتاؤں نے بنایا تھا اچھی کام نہ کرتے ہوئے اس کو exact مطلب اسی وے میں implement کروانا یہ ایک الگ چیلنج ہے سر اب پرسنل انٹرس جب بھی سامنے آ جائے گا اور دکھ کی بات ہے جو آپ نے بولا کرپشن کیوں ہوتا ہے ابھی تک چیزیں سودری نہیں کرپٹ لوگ اور کلپریٹ لوگ سنسد میں پہنچتے ہیں اس کے پیسے سب سے بڑا ریجن یہ ہے کہ مورلی اور انڈیویجلی یہاں کی پبلک اور نیتا بہت ویک ہو گئی ہے اپنے سیلف کو آگے کر دیتی ہے اور کنٹری کے سیلف کو پیچھے کر دیتی ہے اور یہی کاران ہے آج سیلی بریشن کی جگہ کچھ لوگ اپنے سیلف کے لیے ویروض بھی کر رہے ہیں اور ان کا بس چلے تو آگ بھی لگا دے تو اب اس چیز کو کیسے منیج کیا جائے گا اس چیز کو تو ہی طریقے سے یا تو سوتا سودھار لائیا جائے سارے لوگ سودھار جائے یا فورس فولی کر آیا جائے کوئی ایسا آدمی ہو کوئی ایسا سسٹم ہو یا یہ بول دیا جائے کہ کچھ ٹائم سودھارنے کے لیے آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل ہو جائے ڈکٹیٹرشپ ہو جائے یا سسپینڈ کر دیے جائے کچھ ٹائم کے لیے ڈیموکریسی میں پرویزن ہے جیسے ایمرجنسی اسی پرویزن کے لیے لگائی گئی تھی مہاماری کے ٹائم پہ پینڈیمک ایکٹ پہ آپ کے بہت سارے بیسک رائٹ چھین لیے گئے تھے یا سیزڈ کر دیے گئے تھے for the interest of larger part of society یا تو کچھ ایسے کیا جائے یا slowly and slowly ایک ایجوکیسن کا پروسس شروع کیا جائے جہاں ہم ایک جمعیدار ناغریک ڈیولپ کر سکے امریکہ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا تھا لیکن آپ دیکھئے ٹرمپ کے ہار کے بعد کیا ہوا وہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سے دھانتوں کا ایک دو دن ہی بھلے وہ چلا لیکن وہ تار تار ہو گیا جب ہم اپنے دائرے سے اپنے ڈیسپلین سے باہر نکلتے ہیں تو راج تنتر ہو چاہے جو بھی ہو وہاں پہ ترموائل شروع ہو جاتا ہے تو کرپشن کو روکنے کا طریقہ کس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں یا تو ٹاپ سے ہوگا یا بوٹم سے ہوگا یا تو بہت فاسٹ ہوگا یا تو ہم سلولی اور گریجوالی ایجوالی ایوالوشن جس کو بولتے ہیں کنسٹرکٹیو ایوالوشن تو میرے بھی پوسیل تین سو سال کے امیرکیا کی تین سو سال کی ہے اس کے کیمپریجن میں ستر سال جو ہے بہت کام ہے تو میں یہ بھی بان سکتا ہوں کہ گریجوال جو ہے ایوالوشن پوسٹیف وے میں ہوگا لوگ سینسٹیب ہوں گے ابھی ایک چیز اور پوسٹیف چیزیں ہیں پہلے نیتا آنگھا چھاپ ہوتے تھے اللیٹریٹ ہوتے تھے آج سنجوک کی بات یہ ہے کی ایم بی اے پڑھے لکھے لوگ اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے پردھان کے الیکشن میں میں نے یہ دیکھا تھا بیہار میں ایک مہلا ہے وہ لندن یا امیرکیا میں رہتی تھی وہاں سے چھوڑ کر کے آئی اور گرام پردھان کا الیکشن جیتی اور کئی لوگ آئیے بھی تھے وہ چھوڑ کر کے جو ہے گرام پردھان جیتے ہیں یہ چینجز ہو رہا ہے اب ہم کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کس پیس پہ کس سپیٹ پہ ہمیں کرنا ہے کتنی تیجی سے کرنا ہے لیکن یہ چینج جو آپ نے بولا future of democracy in India یہ تین اینگل سے ہو رہا ہے جو شاسن ہے وہ بھی چینج لا رہا ہے نیم قانون کو بدل کے سکتی سے چیزوں کو لاغو کر کے پبلک جو ہے وہ بھی aware ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں دوسری دنیا میں یہ ہو رہی ہے لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں تو ہم خود بھی disciplined ہو رہے ہیں تو یہ دونوں تینوں اینگل سے اگر دیکھا جائے ہو رہا ہے ترمویل ابھی بھی ہے وہ ڈائیورسٹی یہاں پہ اتنی جیدہ ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ آدمی کو آپ تبھی بھی سنتوش نہیں کر پائیں گے بہترین سے بہترین سسٹم آپ دے دیجئے یہاں کسی نہ کسی گلی میں آپ دیکھیں گے ساہین باغ ہوتا رہے گا کسان آندولن ہوتا رہے گا مشنہ حضاء آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے یہ ساری باتیں کہیں لیکن میرا جو سیول کورٹ سوال تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا اور میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ آپ بول رہے ہیں تو میرا دل نہیں کر رہا میں بولوں میرا دل کر رہا میں آپ کو سنتا رہوں مطلب آپ بہترین سنس اور آپ بہترین گوڈ بہترین سیم ٹائم میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جب لیڈرز یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کا بھباجن کروا دیا گیا کسی نے بھی کروایا نیرو ہو کوئی بھی ہو اس وقت تو سارے کٹھے تھے نیرو گندی پٹیل سارے they all agreed کسی ایک نے تو نہیں نہ کروایا لیکن at the same time جب لوگ یہ کہتے ہیں میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک فنکشن جس میں بھاگوڑ جی آئے ہوئے تھے اور اس فنکشن میں انہوں نے ایک بک جو ہے نویڈا میں اس کا ابھی نندن شاہد کیا تھا ایرا انڈیا پوسٹ پارٹیشن ایرا انڈیا وہ انگلیش میں اس کا نام ہے ہندی میں تو اس کا نام ہے ویبھاجن کلاں بھارت کے سنسکریٹ something like that تو یہ ایک ابھی نندن جی نے لکھی یہ کتاب اس میں انہوں نے کہا کہ we should do undo we should do undo of 1947 جب اس قسم کے بیان آتے ہیں تو دنیا میں ہندوستان کا criticism جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دیکھئے جو کنٹری بن گیا اس کو بنگلہ دیش کی جو situation تھی وہ بالکل الگ تھی اس کا الگ ہونا کیونکہ اس کے اندر میں سے بہت بڑی مومنٹ تھی کروڑوں لوگ جو تھے وہ اٹھے ہوئے تھے جو پاکستان کے وہاں پر ظالم جنرل بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو وہاں پر مارا ریپ کیے یہ ایک مومنٹ تھی جو اندر سے اٹھی تھی مجابر رحمان صاحب اس وقت جو تھے وہ ایک قسم کے لائے کے گاندھی کے طریقے سے وہ سامنے آئے تھے تو یہ دو سوال ہیں کہ اگر اس قسم کے ہم بیان دیتے رہیں گے is it possible آپ تو پڑے لکھی انسان ہیں is it possible کہ ہم جو ہے 1947 کا انڈو کر سکتے ہیں پاکستان میں خود مطلب اندر سے انٹرنل ریفٹ کھڑی ہو جائے انٹرنل کھڑی وہ تو ہندوستان بھی ہو سکتی ہیں وہ تو کسی کنٹری میں بھی ہو سکتی ہیں وہ ہو جائیں تو لگ بات ہے لیکن ہم کہیں کہ ہم انڈو کر دیں ہم پاکستان کو ساتھ میں دوبارہ ملا لیں یہ ایک ویسٹر ورلڈ میں اس کی بہت سام اور دی اثر آپ تو میں تقریبا میرا شوق ہی یہ رہا ہے حال دو آئے میں ڈاکٹر but my for the last 50 years this is what I have been doing ریڈنگ سٹڈنگ میں نے انگریش کے نیوز پیر سب سے پہلے میں نے یہاں نکالا کینیڈا میں 74 میں پھر اور پیپر نکالے ریڈیو بہت کی ہے لیکن یہ شوق ہے جیسے آپ کا شوق پیدا ہو گیا کہاں آپ ایم بی اے کر رہے تھے کہاں پیسے کمار رہے تھے اور کہاں آپ نے یہ شوق پیدا کر بیا تو یہ جو شوق ہوتا اس کی کیمت نہیں ہوتی تو میرے دو سوال جو ہیں وہ بھی رہیں گے کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ اپنی چال سے چل رہا ہے ایک تو سیول کورٹ اور ایک اس قسم کے بیان کے کیا پاکستان کو ہم دوبارہ ہندوستان کا حصہ بنا سکتے ہیں پریکٹیکل بات بتانا مجھے بات کر رہا ہوں ستر سالوں میں سیویل کورٹ اور سیویل کورٹ کے ساتھ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بھی مددے ہیں جس کے لئے بل پرستاویت ہے یا کونسیپٹ آب لیبل تھا پرستاویت نہیں کونسیپٹ آب لیبل ہے کہیں کہیں مانگ چل رہی وہ نہیں ہوا رائٹ ٹو انفارمیشن کی اگر آپ بات دیکھئے تو وہ بھی میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے بل پیس ہو گیا لیکن وہ انفیکٹ وہ فنکشن نہیں کر رہا ہے جس حساب سے وہ کرنا چاہیے ایسے بہت سارے مددے ہیں اس کے پیچھے کاران ہے دیکھیں اس کا آنسر میں آپ کے میڈکل سائنس سے دوں گا کیونکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے نیچر نے ہر آدمی کو یا کوئی بھی ایک سسٹم ہماری بڑی بھی ایک سسٹم ہے خود کی سرچھا کرنے کی ایک تینڈینسی دی ہے اگر اس کو سروائیب کرنا ہے اس کو یہاں پہ اس کامٹیٹی ورڈ میں رہنا ہے اپنی جان بچانی ہے تو ہر آدمی ہر جیو ہر سسٹم سب سے پہلے اپنی سرچھا دیکھتا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پہ مورال اتنا ویک ہو ہمارے پولیٹکل سسٹم کا لیڈرز کا یا کچھ ریزن کے کارن ویک ہو جس سے کہ ان کے اوپر خطرہ ہو یا وہ اتنے سٹرانگ نہیں ہوئے ہیں تو وہاں پہ کون یہ سب چیزے کرے گا کوئی بلی اپنے ہی گلے میں گھنٹی کیوں بات دے گی یہ بڑھا بلند سا ریپلائی ہے ان کو پتہ جائے گا اس دن اتنا بڑا فیلٹر ہمارے سسٹم میں لگ جائے گا ساید ریٹن میں اس کے پرنسپل کو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کچھ ایسے فیلٹر ہیں جس کو بل کے روپ میں آپ لگا دیجئے میں آپ کو ایک دو اگزامپل دیتا ہوں کسی لوگوں نے ایک سو تیس کرون کی چند سنکھیا ہے مسکل سے ایک لاکھ لوگ بھی نہیں بیٹھے دس بیس ہزار بیٹھے انہوں نے ایک سو تیس کرون کے لوگوں کے اوپر وہ حاوی ہو گئے ان کی ایڈیولوجی حاوی ہو گئی یہ ایک ڈیموکریسی کا ڈراؤ دوسرا کوششن آگتا کیا تھا ایک بار پلیز ریپیٹ کریے نہیں دوسرا پوششن یہ تھا جو لوگ جو لیڈرز یہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو 1947 کا بیباد اس کو واپس جس کو انڈو کریے جس کو کہ ایک بہت بڑے لیڈر بھاگو جی نے آج ہی کا ہے نویڈا میں ایک بک کا بیموچن کر رہے تھے وہاں پر میں اس کے سب بیان صرف یہ نہیں دیتے اور لیڈر بھی دیتے ہیں کیا is it possible in the 21st century جہاں پر ہماری پاکستان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ایک چینہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ایک سٹینڈر تھا دیموکریٹک سٹینڈر وہ 37 تھا آئی سے پانچ سال پہلے آج وہ 67 پہ پہنچ گیا مطلب we have gone down so much اس کو چھوڑیے وہ پھر بات کریں گے صرف یہ دو باتیں جو میں نے کہ ہی میں سمجھا پھر اس کے آخر میں آپ کا جو ہے وہ دیکھیں 21st سنچری ہو 22nd سنچری ہو 16 18 سنچری رہی ہو اور اس کے پرمان ہے یہ پاسبل ہے جو انڈیا کا ڈیویزن ہوا اس کو انڈو کرنا بشرت کی اس کی کس قیمت پہ کس سسٹم سے وہ ہو گا وار کر کے ہو گا کی آٹومیٹ ہو گا اب ایک ایک جامپل میں آپ کو دیتا ہوں 370 کو بھی ہٹانا impossible بولتے تھے میں بھی impossible مانتا تھا وہ possible ہوا اور کچھ نہیں ہوا کوئی خرابہ نہیں ہوا پاکستان نے ایٹم بم نہیں کی رہا ہمارے اوپر نہ بھارت نے کچھ کیا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤ تالیبان کا لیجی تالیبان آج ایٹلیس ریکویسٹنگ موڈ میں ہے بھارت سے بولنا ہے کہ آپ ہماری مدد کریے آج وہ اگر مدد مانگ رہے ہیں میں پیس پول مینر کی بات کر رہا ہوں تو کل ہو سکتا ہے وہ بولیں کہ ہم مطر ہے اور مطر ہونے کے بعد کچھ ایسی سندھی ہو جائے جیسے یوکی کا ہے کہ دو تین دیس ہے یا یورو آپ یہ دیکھئے کری فرانس اور اگلینڈ میں جرمنی اور اگلینڈ میں کتنی لڑائیاں ہوتی تھی لیکن پورا ایک گروپ بنا کی نہیں یوروپ میں اس کے بات جہاں پہ سارے نیموں کو ہٹا کھ کھ ایک نیم جو ہے اگلینڈ کر دیا گیا اگلینڈ گروپ تو یہ بند سکتا دیکھئے یہ جو گروپ ہے یہ بن سکتا ہے سارک بنا اس نے نہیں کام کیا گروپ بن سکتا ہے بات اگلینڈ 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 کنٹری بات اگلینڈ سکتا سب کچھ بن سکتا لیکن آئے دمانے میں آپ کنٹی کو ٹیک اگلینڈ اگلینڈ بات اگلینڈ بات اگلینڈ بات 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 ہم ٹیک آدھی دنیا ہماری ہوتی نہ شریعتر کر کے نہ وہ میں مرج کی بات کر رہا ہوں مرج یہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آج آتے ہیں کہ ہم اگدم ہم سمیلر ہیں ساری چیزیں ہماری سمیلر ہیں میں آپ ایک اگزامپل دیتا بلوچیستان کے نیتاؤں نے کھل کے بولا ہے کہ آپ ہمیں مرج کر آجادی کے ٹائم پہ پلوچیستان کے نیتاؤں نے بولا تھا کہ ہمیں اپنے مرج کرے شریع نگر کاشمیر کی بات تکی ہری سنگ جی نے وہاں کے جو مہار آجاد تھے انہوں نے ڈاکومنٹ پہ سائن کیا کہ we do agree to get merged with انڈیا اب آپ کتنے میں اور بھی اگزامپل دوں گا دو ہزار چار ہزار سال پہلے سے جہاں پہ دو پٹی پارٹ یا دیس مرج ہو کر ایک ہوا تھا رشیہ کاس ٹالن نے زبردستی ٹیک آور کیا اور وہ کنٹریز بعد میں جب اپنا رشیہ کے لیڈروں کو یہ خیال آیا کہ we will not be able to continue to help them that was the time when Garvachov came into power اور اس نے ان کنٹریز کو ازاد کیا وہ تک آور کی ہوئے تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کا دھنی بات کہ آپ نے میری اس کونسیپٹ یا اس پٹکولر ڈیفنیشن کو ایگری کیا اور یہ بتایا مانا اور مجھے گائیڈ کیا کہ یہ بات چھوڑی چھوڑی کہ آپ ہماری گوز میں آج جائیے تو میرا خیال ہم بحث کرتے ہی رہے تو ختم نہیں ہونی آپ مجھے بلی مجھے جو پروگرام ہندوستان میں آپ کے دیکھے اور آج کے پروگرام زمین انسپان کا فرق ہے آپ کی جو in depth intelligence ہے اس کے آگے آگے میسر جھکاتا ہوں آپ کو آشیر بنایا رہی شرمندہ شرمندہ نہیں آپ گائیڈ لائن کے اوال آپ لوگ سے ساتھ بہت 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 دنی کوئی بھی دوا جو سوٹ کرے وہی چیز دینی چاہیے ہمارے پاس اتیاز ہے ہم نے بھارت کو سونے کی چھڑیا کس سسٹم سے بنایا تھا اگر اسی کو replicate کرتے اسی وے دیمو کریٹک فارم دیمو 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 بھرہا ہے اس کے اندر ہم یہ بول رہے یہ بھری لیکن پتا چلا ہم نے اس میں نائٹروجن بھرا ہے کوئی جہریلی گیس بھری ہے باہر سے فولا ہوا دکھ رہا ہے لیکن اندر وہ ہے تو ہمیں بس یہی کرنا ہے جو پران بھائیو ہم سوچتے ہیں وہی ہمیں بھرنا ہے اپنے دیش میں اسی سسٹم کو implement کرنا ہے کسی سرکار پبلک کے اگنس نہیں جا سکتی ہے پبلک کی ڈیمانڈ تھی تب یہ سرکار آئی اور پبلک نے ڈیمانڈ کیا تھا یہ چینجز ہونے چاہیے تو وہ بیٹر وے کی طرف جا رہا ہے یہ ایک ایسا کومبی نیشن ہوگا جہاں پر لینیانسی اور لیبرٹی کے ساتھ ساتھ ڈیسپلین کا ایک بہترین کومبینیشن ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا بسرتے اگر اسی چیز سے ہم دیرے دیرے پروگریس کرتے رہے تائم لے گا اپوزیشن یا بیروض اس کے ہوتے رہیں گے بٹ آئی ہوپ کی بہت کچھا ہوگا پروگرام آپ سن رہے تھے بہت بہت رہی دیموکریسی کی دیموکریسی کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کی آرٹیکل ٹوانٹی ون نائنٹین فٹی ای نائنٹی نیشن دیکلیرشن آف ہومن رائٹس جو کہتا ہے کہ ای ای رائی تیگ پار دی گورنمنت آف کانٹری دیریکٹل اور تھو فریلی چوزن ریپریزنٹیٹیوز ورچولی ای ای پریٹیکل رجیم تیو بہت دیموکریسی اور ای دیویرس پروپوننٹ اور ای 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 پروپاگیت مینی میٹس بہت ہے ہی ای بہت سب سے بڑی میٹ تو یہی ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں کہ چینہ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوا ہے اور ہمارے جو پریزنٹ زیئے ہیں ان کو نائنٹی نائن پوائنٹ پرسن ووٹیں ملی نارتھ ویڈنام ایک اکیلہ ایسا کانٹری ہے کہ وہاں پر بھی ووٹ پڑتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو ہنڈر پرسن ووٹیں پڑی تو یہ ایک یہ میتھ کریٹ کی جاتی ہے ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک اچھی فارم اس وقت سمجھے جاتی ہے لیکن ڈیموکریسی کے بہت فلاس ہیں ایک اکیلہ کنٹری ہے دنیا میں جس کا نام ہے آسٹریلیا جہاں پر کمپلسری ہے ووٹیں اگر آپ ووٹ نہیں ڈالو گے آپ کو فائن ہوتا ہے the only کنٹری in the ووٹ there are many other کنٹری جہاں پر ریپریزنٹیٹیو ریپریزنٹیشن کی وجہ سے آپ کو ووٹیں ملتی ہیں جیسے جرمنی ہے اور سکینڈینیوی نیشنز ہے سوڑھر لینڈ وہاں پر پارٹیوں کو یہ نہیں کہ جیسے ہندوستان میں 32.8% پہلی بار موڈی صاحب کو ووٹیں ملی تھی اور وہ پرائیم نیسٹر بن گے ڈکٹیٹر دوسری بار ان کو 38.9% ووٹیں ملی وہ پانچ سال کیلئے ڈکٹیٹر بن گے ہمارے یہاں کینیڈا میں کبھی بھی کوئی پرائیم نیسٹر 40% سے اوپر لے نہیں بنتا 60% ان کے oppose ہوتے ہیں آج ہندوستان میں موڈی صاحب کے گئے 62% ہے لیکن پھر بھی وہ راج کر رہے ہیں اپنے حساب سے تو ڈیموکریسی کے بہت فالٹ ہے دیموکریسی میں سب سے پہلا رول یہ ہونا چاہیے کہ جو مجاورٹی لے کے جائے پارٹی وہی رول کرے اور دوسری پارٹی وہ نہ رول کرے لیکن ایسا ہونا نہیں مجھے بھی پتا آپ کو پتا تیل نیچ فرایڈے آپ پرگرام دیکھتے ہو آپ بہت بہت دنیواز ویش آل بیس ویش تیل 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 تو تیل 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 testament نکم مجھے تیل موسیقی